والی وڈ ابھی نیتا ابھی دیول ان دنوں اپنی سیریز ٹرائل بائی فائر کو لے کر چرچہ میں بنے ہوئے ہیں اس سیریز کی چاروں اور تعریف ہو رہی ہے تو وہیں اس کرم میں فلم کے پرموشن کے دوران ابھی دیول نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی پچھلی فلموں کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کی اور ساتھ ہی انہوں نے قریب دھائی سال پہلے انورا کشب دورا لگائے گئے آروپو پر بھی چپی توڑی دوہزار بیس میں ایک انٹریویو میں انورا کشب نے دعویٰ کیا تھا کہ ابھی کے ساتھ کام کرنا دردناک روپ سے کٹھن اور بہت مشکل ہے اور انورا کی ان کے ساتھ کام کرنے کی اچھی یادیں نہیں ہیں انورا کشب نے ابھی دیول پر آروپ لگایا تھا کہ فلم دیب ڈی کے سیٹ پر ان کا ورطاو ٹھیک نہیں تھا انورا کشب نے اپنے دیئے گئے انٹریویو میں کہا کہ ابھی دیول کے ساتھ کام کرنا بہت دردناک انبھو رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابہ دیول آرٹسٹک فلموں کے علاوہ مین اسٹریم فلمیں بھی کرنا چاہتے تھے ابہ دیول ہونے کا فائدہ لینا چاہتے تھے اور فلم کی شوٹ کے دوران فائیو سٹار ہوتل میں رہتے تھے جبکہ پورا کرو پہاڑ گنج میں رہتا تھا تاکہ ٹائٹ بجٹ میں فلم کو شوٹ کیا جا سکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی کے قارن کئی نردشکوں نے ان سے دوری بنا لی انراک کشپ کے ان بیانوں پر ابہ دیول نے صاف انکار کیا ہے حالی میں ایک انٹریویو کے دوران اپنے اوپر لگے الزام کے بارے میں بولتے ہوئے ابہ دیول نے کہا انراک کشپ جہریلے انسان ہے میں نے کبھی بھی فائیو سٹار ہوتل میں کمرے کی مانگ نہیں کی تھی انراک نے جھوٹ کہا کہ دیوڈی کی شوٹنگ کے دوران میں نے ایک فائیو سٹار ہوتل کے کمرے کی مانگ کی تھی جبکہ سچا یہ ہے کہ وہ خود میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا سنو تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے تم ایک دیول سٹار ہو اس لئے میں تمہیں ایک فائیو سٹار ہوتل میں کمرے کی ویوستہ کرتا ہوں انراک نے مجھے یہ کہا تھا کہ نہ کی میں نے ان سے یہ کہا تھا باتچیت میں آگے بڑھتے ہوئے بے دیول کہتے ہیں کہ انراک کشپ نے انہیں بہت کچھ سکھایا ہے اس کے چلتے انہوں نے ایسے جہریلے لوگوں سے دور رہنے کا نرنے لیا ہے جو اپنے آپ کو فلمیکر بتاتے ہیں لیکن جھوٹے اور جہریلے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو ان کے بارے میں چتایا بھی ہے اس کے ساتھ ہی ابھی دیول نے یہ بھی کھلاسہ کیا کہ انراک کشپ نے جب ان کے بارے میں بیتو کی باتیں کہیں اس کے بعد انہیں سوری والا میسز بھی بیجا تھا جسے انہوں نے مان لیا تھا وہ ان کے خلاف کوئی پروفیشنل ایجنڈا نہیں رکھنا چاہتے تھے موسیقی